ہنی میں ہوں نا میرے ہوتے ہوئے میری بہن کو کوئی کیسے کچھ ہو سکتا تھا میں کچھ نہیں ہونے دیتا تمہیں بس خاموش ہو جاؤ یارم نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا تو اب خود پر کابو پاتے خاموش ہوئے ہیلو پریٹی ہانم دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائے ہوں علمیر بڑی سی ٹری ہاتھوں میں اٹھائے اندر آیا تو یارم اور عریشہ ہلکا سا مسکر آئے بیٹ کے ساتھ چیئر رکھتے ہیں علمیر اس پر بیٹھا اور اس کے سامنے ٹری رکھی جس میں کھانا تھا کباب اور بریانی ساتھ میں کیر رکھی تھی جسے دیکھ ہانم کے موں میں پانی آیا آخری بار تو شاید کل رات ہی اس نے کھانا کھایا تھا ہانی تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں تھا تمہیں پتا ہے نا تمہاری شگر لو جاتی ہے یارم نے ماتے پر بل ڈالتے کہا تو ہانم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی اسے یاد آیا تھا اسے یاد آیا تھا کہ صبح جلدی میں وہ گھر سے ناشتہ کیے بغیر نکلی پھر آفیس آ کر زاویار نے اس کا بریک آف کر دیا اور پھر کام ختم ہوتے وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر وہاں اسے اکیلہ چھوڑ کر چلا گیا آخری بات سوچتے اس کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھریں تو یارم اور علمیر اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کھاموش ہوئے کوئی بات نہیں تم کھانا کھاؤ باقی باتیں بعد میں کرنا عریشہ نے اسے واپس آنکھیں بھگوئے دیکھ مسکرا کر کہا تو وہ اس بات میں سریلا گئے یارم نے اسے چمچ بھر کر بریانی کا کھلایا تو وہ فوراں کھا گئے جبکہ عریشہ ہانم کے ساتھ اس کے بات کرنے کے اندار اور اس کی اتنی کیر دیکھ حیران رہ گئی تھی اسے سامنے بیٹے شخص پر آج بیٹا ہاشا پیار آیا تھا جو پوری مہویت سے ہانم کو کھانا کھلا رہا تھا یارم زاویار اور المیر باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملیشہ مسکراتی ہوئے اندر آئی لیکن زاویار کے ساتھ المیر اور یارم کو بیٹھا دیکھ ملیشہ کا موٹ کھراب ہوا تھا وہ اس وقت بلیک پلازو اور اس کے اوپر بلیکی ٹاپ پہنے ہوئے تھی ان تینوں کے متوجہ ہونے پر ملیشہ مسکرائی ہیلو زاوی بی بی میں سمجھی تم یہاں اکیلے ہوگے لیکن یہاں تو سب ہیں وہ مسکرا کر خاصا تنزیہ لہجے میں بولی جبکہ ان تینوں کے تاثرات اس وقت بہت سپارٹ تھے وہ تھوڑا سا جھجگی تھی ان کے اتنے سنجیدہ تاثرات پر لیکن پھر بہ مشکل مسکراتے وہ اس سے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی سوفے پر ان کے پیچھے ہی روم سے اسے عریشہ باہر نکلتے نظر آئی سپارٹ چہرہ تھا سونہرے بال کھلے تھے اور ابھی بھی ہلکے ہلکے نم تھے جبکہ سونہری آنکھیں اس قدر تپیش اگل رہی تھی جیسے سامنے کھڑے وجود کونی آنکھوں سے جلا دے گی وہ قدم قدم اٹھاتے قریب آ رہی تھی نظر ملیشہ کی نظروں پر ٹکی تھی اور ملیشہ جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکرات عریشہ کو دیکھتے اس سمٹی تھی جبکہ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اسے تو وہ ہنم کے ساتھ وہاں بند کر کے آئی تھی تو کیا یہ لوگ بچ گئے تھے جبکہ ہر بڑھا کر اس نے دوسری دوار دوسری نظر زاویار پر ڈالی جو اس وقت سر جھکائے زمین کو گھو رہا تھا تو کیا وہ اسے سب کچھ پتا چکی تھی ملیشہ نے گھونٹ نگلتے درتے درتے تیسری نظر زیارم پر ٹکا ہے جو اس وقت اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی سر دانکھیں دیکھ ملیشہ کو اس وقت پیروں تلے سے زمین کامتی محسوس ہوئی تھی یا پھر وہ خود ہی کپ کپ آ گئی تھی خوف سے جبکہ المیر اس وقت ایسا تھا جیسے کوئی اسے اشارہ دے اور وہ اس لڑکی کا مو توڑ دے زاوی ملیشہ گھبرا کر عریشہ سے نظر پیرتی زاویار کو دیکھنے لگی جب وہ زمین کو گھورتے ہی بولا ملیشہ صرف ایک سوال پوچھوں گا سچ سچ جواب دینا نظر اٹھا کر اس نے ملیشہ کو نہیں دیکھا تھا جبکہ باقی سب اسی کو ہی دیکھ رہے تھے جب عریشہ قدم اٹھاتے ٹھیک یارم کے پیچھے آکڑی ہوئی جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھا اس سوفے پر بیٹھا پتھری لیتا سرات کے ساتھ ملیشہ کو دیکھ رہا تھا کیسا سوال ملیشہ نے گھونٹ برتے گھبرا کر پوچھا جو چور نظروں سے یارم کو دیکھ رہا اور چور نظروں سے یارم کو بھی دیکھا کیا ہانم نے تم سے کہا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے زاویار کے سوال پر ملیشہ بری طرح بوکل آئی تھی اس نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر زاویار کی طرف دیکھا جو خود اس وقت کا ٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی جس کو وہ ہانم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور میں گھر جا رہی ہوں میں نے خود اسے جاتے دیکھا تھا وہ چچلی گئی تھی ملیشہ نے گھبرا کر زاویار سے پھر جھوٹا اور اسی لمحے اس کے موہ پر زوردار تھپڑ پڑا کہ وہ ڈکمکا کر دور ہوئی گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا جہاں عریشہ رانہ کھڑی تھی جبکہ اس تھپڑ پر علمیر اور یارم نے حیرت سے اسے دیکھا وہ اس حرکت کی امید نہیں رکھتے تھے عریشہ سے زاویار نے نظر ابھی بھی نہیں اٹھائی تھی جھوٹ عریشہ نے ایک لفظ کہتے موہ سے اس کے موہ پر ایک اور تھپڑ مارا اب کی بار تھپڑ کی شدت سے وہ لڑ کھڑا کر زمین پر گری تھی میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں لوکیشن دیکھنے آئی تھی جب مجھے مسٹر سکندر نظر آئے جب میں وہاں گئی تو وہ وہاں نہیں تھے لیکن ایک روم سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی آواز کا تاکب کرتے میں جب وہاں پہنچی تو وہاں یہ ہانم کو زلیل کر رہی تھی اور اپنے جاہلانہ رویے کو اپناتے اس نے ہانم کے موہ پر پانی پھینکنا چاہا میں نے اسے یہ کرنے سے روکا تھا اور اس کی باتوں کا جواب دیا تو یہ وہاں سے چلی گئے اور پیچھے سے خود دروازے کو لوک کر گئے اور جب میں نے اس سے کہا کہ دروازہ کھولو تو یہ ہستیوی جان بوجھ کر ہم دونوں کو وہاں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ گئے عریشہ نے حکارت سے اس کے زمین پر پڑے وجود کو دیکھ کر سب کو حقیقت سے آگاہ کیا جبکہ یہ سب سن جارم جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا آنکھیں پہلے حیرت سے پھٹی تھی اور پھر شدید غصے سے سوپ ہوئی تھی جبکہ زاویار نے اب پہلی پار نظر اٹھا کر عریشہ کو دیکھا حیرت سے اور پھر نظر سامنے پڑی اس نفرت میں ڈوبی لڑکی کو دیکھا جو حقہ بقہ سے عریشہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر زاویار کو دیکھتی زمین سے اٹھی تمہاری حمد کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی زاوی یہ جھوٹ کہہ رہی ہے مجھ پر الزام لگا رہی ہے جھوٹا وہ بھی ملیشہ زمین سے کھڑی ہوتی چیخی لیکن سامنے بھی شیر نہیں کھڑی تھی جب وہ اس وقت سے لڑ گئی تھی جہاں موت اس کے سامنے کھڑی تھی تو یہ ڈائن کیا چیز تھی عریشہ نے اس کے جھوٹ کو سنتے سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کے بازو کو کیچتے مو پر ایک اور تھپڑ مارا تھا کہ وہ پھر بری طرح لڑکڑائے عریشہ رانہ جھوٹ نہیں کہتی تم نے مجھے اور ہانم کو مرنے کے لیے جان بوچھ کر دروازہ لوک کیا تھا عریشہ غصے سے گھرائی کہ ملیشہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہوئی نہیں زاوی یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں سچ کہہ رہی ہوں یہ جیپ لڑکی صرف تمہارے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے اس لئے یہ سب ناٹک کر رہی ہے اور یہ یہ عریشہ رانہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا بی بی ملیشہ ڈاویار کے پاس آتی اتنی جلدی جلدی اپنی صفائی دیتی بربڑائی جب یارم کا غصہ حد سے زیادہ ہائی ہوا تھا اس کو ہانم کے خلاف اتنے گھٹیا بات کہتے سن کر تمہاری اتنی جرت کہ میری بہن پر گھٹیا الزام لگاؤ گی تم میں تمہیں جان سے مار دوں گا گھٹیا لڑکی یارم غصے سے دھاڑتا اس کے قریب ہوا تو یارم کی دھاڑ پر ڈرکت چکتی وہ زیادہ کے پیچھے جا کری المیر نے بروقت یارم کا توانہ بازو تھاما ورنہ شاید آج وہ ملیشہ کے عورت ہونے کا لحاظ بنا کرتا اس کا غصے سے سانس پھولنے لگا تھا جبکہ زاویار کی برداشت بس اتنی تھی اس نے ملیشہ کا بازو گھسیر کر اپنے پیچھے سے نکالا وہ یارم نہیں تھا جو عورت ہونے کا لحاظ کر لیتا اس نے ملیشہ کے بازو کو تھامتے اپنے سامنے کیا اور رکھ کر اس کے موہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی زمین پر جا گئی تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ ملیشہ کو اپنا جبڑہ ہلتا محسوس ہوا جبکہ اس حرکت پر تو علمی جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا زاویار نے پہلی بار کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ بھی ملیشہ پر جبکہ دل کو ایک کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی لب مسکراہت میں ڈھلے تھے جیسے وہ پر وقت دبا گیا ملیشہ نے حیرت غم اور غصے سے زاویار کو دیکھا تھا اس کی اتنی جڑت کہ وہ ملیشہ پر ہاتھ اٹھائے وہ بپری ہوئی کھڑی تھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تکلیف سے لیکن اپنی فطرت سے کیسے پلٹ سکتی تھی تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا زاویار مجھ پر ملیشہ پر وہ آنکھیں بھاڑے چیخیں شاٹ اپ جا شاٹ اپ غلطی تمہاری نہیں غلطی میری ہے میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی تم جیسی گری ہوئی لڑکی پر بھروسہ کیا میرا فیملی میری فیملی میرا دوست مجھے منع کرتا رہا کہ نہیں یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تیرے لیے لیکن نہیں پھر بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا لیکن مزید اب نہیں اب بھی اور اسی وقت میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں زاویار غصے سے دھاڑا کے درو دیوار نے اس کی خرارت سنی تھی ملیشہ بری طرح بوکھلائی تھی نہیں بیبی یہ جھوٹ ہے سب یہ لوگ بکواس کر رہے ہیں سب ملیشہ نے پھر سے اسے اپنی باتوں میں لینا چاہا اتنی آسانی سے وہ کیسے اسے چھوڑ دیتی جس گٹ لارس زاویار دھاڑا اور اس سے اپنا بازو چھوڑایا جب وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوتے غصے سے اسے دیکھنے لگی تمہارا بھی دل بدل گیا نا میں جانتی ہوں تم بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگے ہو اس میڈل کلاس لڑکی کے ارادے تو میں بہت پہلے سمجھ گئی تھی لیکن تم تم بھی اس پر مر مٹو گے میں نے سوچا آنا تھا وہ غصے سے بھی لگتی چیخی تھی اس کی باتوں پر یارم نے سب سے مٹھیاں پھینچی تھی جب عریشہ نے قریب بڑھتے اس کے بازو کو پکڑتے بے دردی سے کمر پر مروڑا تھا کہ وہ کراہ کر رہ گئی بڑی طرح اس کی کراہ سے یارم کو اپنے دل پر تھنڈک سی محسوس ہوئی تھی پڑھتی ہوئی وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے جو اس کا حشر کیا تھا اسے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا اپنی بکواس نہ بند کرو تم نے مجھے اور ہانم کو مارنے کی کوشش کیا اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری بات کا یقین کرے عریشہ اس کا ہاتھ کمر پر جھکڑے اس کے موں پہ گھو رہا ہے ہاں ہاں کیا تھا میں نے تم دونوں کو بند کیونکہ زہر لگتی ہے مجھے وہ ہانم اس نے جو افس میں میرے ساتھ کیا تھا میں بھولی نہیں اور ملیشہ اپنا بدلہ کیوں چھوڑے اور تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم نے اس کی سائیڈ لی ورنہ وہاں اکیلی مرتی ہو ملیشہ غصے سے چیکھی کہ اسے پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اس نے عریشہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں الگ ہی چمک تھی جبکہ اس کے چہرے پر مغرور اور تنزیہ مسکرار تمہاری بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں میں تھی اور عریشہ رانہ کسی کو نہیں بکشتی عریشہ نے کہتے اسے خود سے دور جھٹکا جب وہ کسی کے قدموں میں جا گئی سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پولیس کڑی تھی جس نے یقیناً اس کی ساری باتیں سن لی تھی انسپیکٹر صاحب میں نے ہی آپ کو کال کی تھی امید ہے آپ سب کچھ اپنے کانوں سے آپ سن چکے ہوں گے اس لڑکی نے دو جانے لینے کی کوشش کی اور اس بات کا اقرار اس نے اپنے موں سے بھکیا ہے ابھی اس لئے اپنا فرض نبھائیں اور اسے لے جائیں عریشہ نے سینے پر ہاتھ پاند اسپارتہ سورات کے ساتھ کہا جو فوراں سر اس بات میں ہی لاتے ملیشہ کو اٹھانے لگی لیڈی کانسٹیبل نہیں نہیں زاویار دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں چھوڑو مجھے ملیشہ زاویار کو دیکھتی چیخی تھی جس کی آنکھیں آج حد سے بڑھ کر سرک ہو رہی تھیں زاویار اپنے مضبوط قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اگر یہ لڑکی اپنی سزا پوری ہوئے بغیر جیل سے باہر آئی تو تمہاری قبر خود سلاخوں کے پیچھے بناوں گا پہلا جملہ وہ ملیشہ کو دیکھتے بولا جبکہ آخری بات اس نے انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے کہ کہ وہ گھبرایا اس کی سرک آنکھیں دیکھ کر جی مسٹر سکندر آپ فکر مت کریں ہم نے مصرانہ کے کہنے پر ان کی باتیں ریکارڈ کر لیا یہ اتنی آسانی سے باہر نہیں آسکیں گی تھینکیو سو مچ مصرانہ پولیس انسپیکٹر ساری بات زاویار سے کہتا آخر میں عریشہ کا آخر میں عریشہ کا شکریہ کہنا نہ بھولا تھا جسے وہ سر از بات میں ہلا کر قبول کر گئی اور پھر پولیس وہاں سے ملیشہ کو لے کر جانے لگی عریشہ چیکتی ہوئی جا رہی تھی لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا یارم حکارت سے مو پھیر گیا تھا جبکہ علمیر کے چہرے پر تنزیہ مسکرار تھی اسے تو یہ لڑکی شروع دن سے ہی زہر لگتی تھی کچھ ہی دیر میں پولیس ان کے فارمہ اسے باہر نکلی تو ان سب نے سکون کا سانس لیا ارے مصرانہ آپ تو شیر ہی نہیں نکلی ہم تو مو کھولے آپ کی جرت دیکھ رہے تھے کمال کر دیا آپ نے تو علمیر نے شوکی بھرے لہجے میں کہا تو عریشہ فخر سے مسکرائے مسٹر سکندر آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے رتبے کا مان رکھنا چاہیے مردوں کو جب ایک مرد ہو کر آپ اپنے ساتھ چلتی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ جیسے مرد کسی عورت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے عریشہ نے نرمی سے زاویار کی طرف مو موڑے کا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا تو آج اس وقت یہ سچویشن نہ ہوتی شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا زاویار نے نظریں زمین پر گاڑے ٹھہرے لفظوں کے ساتھ کہا تو عریشہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی یقیناً وہ بہت شرمندہ تھا اپنے کیے پر اٹس اوکے یہ قسمت تھی میری وہاں ہونا میرا وہاں ہونا ایسے ہی لکھا تھا عریشہ نے مروتن مسکرا کر کہا تو زاویار نے بھی سر اس بات میں ہی لائے اور پھر روم کی طرف بڑھ گیا یارم خاموشی سے پاکٹس میں ہاتھ فرسائی نظریں جھکائے کڑا تھا بارش میں بھیگ کر اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے اس لیے وہ چینج کرتا جینز پر ہاف وائٹ کلر کی سویٹر شرٹ پہنے ہوئے بہت ہینڈسوم لگ رہا تھا میں پریٹی ہانم کو دیکھ کر آتا ہوں اس نے کھانا کھایا یعنی المیر نے ان دونوں کے بیٹ سے نکلتے ہوئے کہا تو عریشہ نے سر اس بات میں ہی لائے پورے لاؤنج میں اس وقت وہ دونوں اکیلے کرے تھے دونوں کے بیچ خاموشی تھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا یارم خاموشی سے کھڑا تھا کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لفظوں کا چناؤ نہیں کر پا رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی نے اس پر احسان کیا تھا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر عریشہ وہاں نہ ہوتی تو ہانم کا کیا ہوتا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ہانم کو اندھیرے اور اکیلے پن سے کتنا خوف آتا تھا اگر عریشہ نہ ہوتی تو شاید ہانم ان سب کے بیچ صحیح سلامت نہ ہوتی وہ اس لڑکی کو نہ جاننے وہ اس لڑکی کو نہ جاننے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن آج اس کے ایک خاصیت وہ اچھی طرح پہچان گیا کہ وہ اوپر سے جتنی بھی مغروب تھی اندر سے اتنی نرم دل تھی جبکہ اس کے برعکس عریشہ اپنا پسندیدہ مشکلہ اپنائے اسے دیکھ رہی تھی آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا کسی تصویر میں نہیں تھا وہ آج وہ اسے اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی یارم نے نظر اٹھا کر دیکھا جو لیمن کلر کے شلوار کمیز میں اس کے سامنے کھڑی دوپٹہ وہیں بستر پر پڑا تھا جیسا ملازمات چھوڑ کر گئی تھی اس نے پہنا ضروری نہیں سمجھا لیکن پھر بھی قدر بیتر علیے میں آج وہ اسے دیکھی تھی سنہری آنکھیں سنہر بال گھوری رنگت وہ واقعی بے تہاشا خوبصورت لڑکی تھی جبکہ اس کی لمبی سراہی دار گردن چاندی کی طرح چمکتی شفاف تھی یارم کے دل نے اس کی خوبصورتی کا اقرار کیا تھا لیکن پھر وہ سورت سے نظریں پھیر گیا عریشہ نے بغور اس کے ہلتے بند ہوتے لب دیکھے جنہیں دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائے میں اب چلتی ہوں عریشہ نہیں شروعات کرتے اجازت چاہیے اور پلٹی سنو یارم نے اسے پکارا تو وہ اس کے ساتھ پیٹھ موڑے گہرہ مسکرائی تو وہ اس سے پیٹھ موڑے گہرہ مسکرائی تھی ہم وہ پلٹتی مسکرات چھپاتی انجان بنے صرف اتنا ہی بولی تھینکیو جیسے تم نے ہانم کو میری غیر موجود کی میں سنبھالا اس کے لیے شکریہ یارم نے اسے دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے قریب ہوئی اس کے یارم نے پہلے اس کے قدموں کو اور پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نظروں سے ہی وارن کیا تو وہ اس کی وارننگ محسوس کرتے کھل کھلائی تھی تو اس کا مطلب ہے یارم سلطان عریشہ رانہ سے امپریس ہو گئے ہیں عریشہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے اس سے دو قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوتی مسکرات کر بولی تو یارم اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ آنکھیں گہرائی سے اتارتے دیکھنے لگا تو پھر میں اسی خوشی میں آپ کا اقرار سمجھو وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے بولی تو یارم نے فوراں نظروں کا تاثر بدلتے اسے گھورا تو وہ پھر ہسنے لگی اس کی کھل کھلاہٹ کے جلترنگ یارم نے گہرائی سے محسوس کیے تھے آج اس کے سامنے وہ لڑکی نہ کھڑی تھی آج اس کے سامنے وہ لڑکی نہیں کھڑی تھی جس سے اس کو چیڑ تھی بلکہ وہ لڑکی کھڑی تھی جو طریقے کے ہلیے میں کھڑی اس کی بہن کو موت کے موں سے نکالتے اس کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچائے اب اس کے سامنے کھڑی مسکرہ رہی تھی ویسے اس احسان کا بدلہ آپ ایسے ہی چکا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی ذرا نوازی قبول نہیں کروں گی عریشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی چمکتی آنکھیں گاڑتے ہوئے کا جبکہ اس کا دل کر رہا تھا اس کی ابری ہوئی ہڈی کو چھو کر دے لیکن وہ فیلحال خود پر کابو پائی کھڑی رہے آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ پر کوئی ذرا نوازی کرنے لگا ہوں یارم نے ایک آئی براہ اٹھاتے کہا تو عریشہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہے تو یارم سلطان ایسا کرتے ہیں اپنے مددگاروں کے ساتھ عریشہ نے جل کر سنجید کی سے کہا پسند آیا تھا وہ سورت سے پلٹ کر اپنے تاثرات چھپا گیا کہاں جا رہے ہیں میری بات کا جواب تو دیں عریشہ نے ماتے پر بل ڈالے یارم کی پوشت کو دیکھتے کہا تو وہ ایک آئی براہ اٹھاتے پلٹا آپ چاہیں تو آج یہیں رک جائیں ہانم کے ساتھ آپ چاہیں تو آج یہیں ہانم کے ساتھ رک جائیں رات بہت ہو چکے اور باہر بارش بھی کافی تیز ہے یارم نے بات بدلتے ہوئے کہا تو عریشہ کے تاثرات نہیں بدلے تھے میں کوئی کمزور سی لڑکی نہیں ہوں جو بارش سے ڈر کر رات کے اندھیرے سے چھپ کر کہیں بھی رک جاؤں جانتی ہوں یہ آپ کا احسان چکانے کا انداز ہے لیکن میں بھی عریشہ ہوں لوگوں کے انداز اچھے سے پہچانتی ہوں عریشہ نے گردن اکڑاتی ہوئے ذرا غصے سے کہا تو یارم نے اس کی اکڑتی گردن کو ذرا غور سے دیکھا اور پھر فورا نظریں پھیرتے ماتھے کو دو انگلیوں سے مسئلہ یہ میرا احسان نہ سمجھے میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ اکیلی اتنی رات میں کہیں بھی جا سکتی ہیں لیکن یہ میری غیرت خوارہ نہیں کرے گی کہ ایک لڑکی کو اتنی رات گیا سے جانے دوں آپ یہاں رک سکتی ہیں روشنی ہوتے یہاں سے چلی جائیے گا یارم نے اس ڈھیٹ لڑکی کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہا وہ خود کو بہت بہادر سمجھ دی تھی یارم نے سر جھٹکا وہ جانے کے لیے پلٹا جب کچھ یاد آنے پر چونکتے ہوئے رکا تم نے مجھے ایڈیٹ کہا تھا یارم کڑے تیور لیے واپس پلٹ کر اس کے قریب جاتے بولا تو وہ گڑ بڑھائے نہیں میں نے نہیں بولا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی میں نے خود سنا تھا تم نے کہا تھا شاٹا پیڈیٹ یارم کے ماتھے کے بلب گہرے ہوئے وہ اسے آنکھوں سے خوف زدہ کرنا چاہ رہا تھا نہیں آپ کے کان خراب ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی گھر بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ یارم اچھی طرح جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے میرے کان بلکل ٹھیک ہے مصرانہ آپ نے یہی کہا تھا وہ اپنی بات پر زور دیتا کبھی تم سے آپ اور کبھی آپ سے تم کا سفر کر رہا تھا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یارم آپ کو سننے میں غلط ہی ہو گئی ہے عریشہ اپنے مسکرار دباتے پلٹی اور ہانم کے روم کی طرف قدم بڑھائے تھے میں نے خود سنا تھا لڑکی تم نے کہا تھا یہی وہ اس کو جاتا دیکھ تیز آواز میں بولا لیکن عریشہ نے اپنے قدم نہیں روکے جبکہ ہونٹوں پر خوبصورت مسکرار تھی جسے وہ دانتوں تلے دبائے ہوئے تھی میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہی ہو کمرے میں جاتے جاتے اسے پھر سے پیچھے سے یارم کی جلی بھنی آواز آئی تھی لیکن اندر قدم رکھتے وہ پلٹی جبکہ یارم دور کھڑا ماتے پر تیوری ڈالے اسی کو غصے سے دیکھ رہا تھا وہ اسے دیکھ مسکرائی دل چلانے والی مسکرار جسے دیکھ کر یارم نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے تو وہ فوراں سے دروازہ بند کر گئے جبکہ اندر سے اس کے کھل کھلاہٹ یارم نے بخو بھی سنی تھی چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں جل کر کہتا وہ نفی میں سار ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا وہ آلیان اور ماہی کو خاموشی سے گھر چھوڑتے تھانے چلا گیا تھا دوبارہ وہ نور سے نہیں ملا تھا نہ اس نے اسے دیکھا تھا آلیان نے اسے بہت زد کی لیکن وہ نہیں رکا اسے سمجھاتے بجھاتے وہ چلا گیا تھا